باب آٹھ ان دنوں میں جب پھر بڑی بھیڑ جمع ہوئی اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہ تھا تو اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے کیونکہ یہ تین دن سے برابر میرے ساتھ رہی ہے اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں اگر میں ان کو بھوکھا گھر کو رخصت کروں تو راہ میں تھک کر رہ جائیں گے اور بعض ان میں سے دور کہیں اس کے شاگردوں نے اسے جواب دیا کہ اس بیعبان میں کہاں سے کوئی اتنی روٹیاں لائے کہ ان کو سیر کر سکے اس نے ان سے پوچھا تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں انہوں نے کہا ساتھ پھر اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ زمین پر بیٹھ جائیں اور اس نے وہ ساتھ روٹیاں لیں اور شکر کر کے توڑیں اور اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھیں اور انہوں نے لوگوں کے آگے رکھ دیں اور ان کے پاس تھوڑی سی چھوٹی مچھلیاں تھیں اس نے ان پر بقت دے کر کہا کہ یہ بھی ان کے آگے رکھ دو پس وہ کھا کر سہر ہوئے اور بچے ہوئے ٹکڑوں کے ساتھ ٹوکرے اٹھائے اور لوگ چار ہزار کے قریب تھے پھر اس نے ان کو رخصت کیا اور وہ فلفور اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر دلمونوتہ کے علاقہ میں گیا پھر فریسی نکل کر اسے بحث کرنے لگے اور اسے آزمانے کے لیے اس سے کوئی آسمانی نشان طلب کیا اس نے اپنی روح میں آہ کھینج کا کہا اس زمانے کے لوگ کیوں نشان طلب کرتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس زمانے کے لوگوں کو کوئی نشان دیا نہ جائے گا اور وہ ان کو چھوڑ کر پھر کشتی میں بیٹھا اور پار چلا گیا اور وہ روٹی لینا بھول گئے تھے اور کشتی میں ان کے پاس ایک سے زیادہ روٹی نہ تھی اور اس نے ان کو یہ حکم دیا کہ خبردار فریسیو کے خمیر اور ہیرودیز کے خمیر سے ہوشیار رہنا وہ آپس میں چرچہ کرنے اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس روٹی نہیں مگر ییسو نے یہ معلوم کر کہ ان سے کہا تم کیوں چرچہ کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں کیا اب تک نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے کیا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے آنکھیں ہیں اور تم دیکھتے نہیں کان ہیں اور سنتے نہیں اور کیا تم کو یاد نہیں جس وقت میں نے وہ پانچ روٹیاں پانچ ہزار کے لیے توڑیں تو تم نے کتنی ٹوکریاں ٹکڑوں سے بھری ہوئی اٹھائیں انہوں نے اس سے کہا بار ہے اور جس وقت سات روٹیاں چار ہزار کے لیے توڑیں تو تم نے کتنی ٹوکرے ٹکڑوں سے بھری ہوئے اٹھائے انہوں نے اس سے کہا سات اس نے ان سے کہا کیا تم اب تک نہیں سمجھے پھر وہ بیس سیدہ میں آئے اور لوگ ایک اندھے کو اس کے پاس لائے اور اس کی منت کی کہ اسے چھوئے وہ اس اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاؤں سے باہر لے گیا اور اس کی آنکھوں میں تھوک کر اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور اس سے پوچھا کیا تو کچھ دیکھتا ہے اس نے نظر اٹھا کر کہا میں آدمیوں کو دیکھتا ہوں کیونکہ وہ مجھے چلتے ہوئے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے درخت پھر اس نے دوبارہ اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اس نے غور سے نظر کی اور اچھا ہو گیا اور سب چیزیں صاف صاف دیکھنے لگا پھر اس نے اس کے گھر کی طرف روانہ کیا اور کہا اس گاؤں کے اندر قدم بھی نہ رکھنا پھر ایسو اور اس کے شاگرد قیسریہ فلیپی کے گاؤں میں چلے گئے اور راہ میں اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ یوہنہ بتسمہ دینے والا اور بعض زیلیہ اور بعض نبیوں میں سے کوئی اس نے ان سے پوچھا لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو پترس نے جواب میں اس سے کہا تو مسیح ہے پھر اس نے ان کو تاقید کی کہ میری بابت کسی سے یہ نہ کہنا پھر وہ ان کو تعلیم دینے لگا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہین اور فقی اسے رد کریں اور وہ قتل کیا جائے اور تین دن کے بعد جی اٹھے اور اس نے یہ بات صاف صاف کہی پترس اسے الگ لے جا کر اسے ملامت کرنے لگا مگر اس نے مڑ کر اپنے شاگردوں پر نگاہ کر کے پترس کو ملامت کی اور کہا اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے پھر اس نے بھیڑ کو اپنے شاگردوں سمیت پاس بلا کر ان سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنے خودی سے انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا اور جو کوئی میری اور انجیل کی خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نخصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا اور آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے کیونکہ جو کوئی اس زناکار اور خطاکار قوم میں مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا ابن آدم بھی جب اپنے باپ کے جلال میں پاک فرشتوں کے ساتھ آئے گا تو اس سے شرمائے گا